تو کہاں تھے ہم ہم بات کر رہے تھے کہ کانسٹنٹائن 11 کو باہر سے ایک مدد ملی تھی اور اب ہمیں جاننا یہ تھا کہ باہر سے ملنے والی مدد کیا تھی اور سلطان کے پاس کسٹنطنیہ کی دیواریں اور ان دیواروں کے اوپر بیٹھے محافظوں سے نپٹنے کی کیا تیاری تھی تو باہر سے ملنے والی مدد یہ تھی کہ جنواری 1453 میں جنوار سے ایک آرمی کمانڈر جس کا نام جسٹن یانی تھا وہ اپنے سات سو فوجیوں کے ساتھ کسٹنطنیہ میں پہنچ گیا کانسٹنٹائن 11 نے جسٹن یانی کو اپنی سینہ کا کمانڈرین چیف بنا دیا اور اب پوپ کے بھیجے ہوئے تیر اندازوں اور جسٹن یانی کے سپاہیوں کے مل جانے سے کسٹنطنیہ کی فوج میں نو ہزار سپاہی ہو گئے تھے اور اب جانتے ہیں کہ سلطان کے پاس کسٹنطنیہ کی دیواریں اور ان کے اوپر بیٹھے ہوئے پہرے داروں سے نپٹنے کی کیا تیاری تھی تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ سلطان کے پاس دشمن کے ایک ایک سپاہی کے بدلے میں بیس بیس سپاہی تھے دیواروں کو توڑنے کے لیے اس کے پاس سوپر گن تھی اور یہ شہر تین طرف سے پانی سے گھرا ہوا تھا جو کی ہم نے آپ کو پارٹ نمبر فور میں بھی دکھایا ہے تو پانی کی طرف سے شہر کی گھرا بندی کرنے کے لیے سلطان کے پاس ایک سو اسی طاقتور پانی کے جہازوں کا بیڑا تھا اور یہ بیڑا کافی تھا بوس فورس فو سمدر ہے جو ایشیا اور یورپ کو الگ الگ کرتا ہے تو سلطان محمد ثانی نے یورپ والے کنارے پر ایک قلعہ بنوانا شروع کیا اور کہا جاتا ہے کہ اس قلعے میں سلطان نے خود بھی مزدوروں کے ساتھ کام کیا تھا یہ قلعہ چار ماہ میں بن کر تیار ہوا اور اس کا نام رومیلی حسار رکھا گیا اور ایشیا والے کنارے پر سلطان کے پردادہ بائیزید اول نے پہلے ہی ایک قلعہ بنوانا رکھا تھا جس کا نام اندولو حسار تھا تو ان دونوں قلعوں پر یہ کیا گیا کہ توپ لگوا کر سپاہیوں کو بھیج دیا گیا اب بوس فورس کا سمدر اسمانیوں کے کنٹر میں آ گیا تھا اور اب اس سمدر سے جہاز تو گیا ایک چھوٹی کشتی بھی اسمانیوں کی اجازت کے بغیر نہیں گزر سکتی تھی اور یہ دونوں ہی قلعے آج بھی مضبوطی کے ساتھ سر اٹھائے کھڑے ہوئے ہیں تو کچھ اس طرح سلطان کے دشمن کانسٹنٹائن الیون کو بوس فورس کے راستے سے اب کوئی بھی مدد نہیں مل سکتی تھی اور بات رہی دوسری طرف کی یعنی سی آف مارمرا کی تو وہاں پر سلطان محمد کے ایک سو اسی طاقتور بحری جہازوں کا بیڑا پہلے ہی پہرے داری کر رہا تھا تو یہ راستہ بھی مدد کے لیے بند ہو گیا تھا سلطان محمد کے پاس سب کچھ تھا لیکن ایک چیز تھی جو صرف کسٹنٹنیا کے شہنچہ کانسٹنٹائن الیون کے پاس تھی اور اسی چیز پر اسے سب سے زیادہ بھروسہ تھا اور یہ چیز تھی وقت بات یہ تھی کہ چاہے سردی ہو یا گرمی کسٹنٹنیا کے باہر کوئی بھی فوج سادہ دن تک نہیں ٹھہر سکتی تھی حملے کے لیے سب سے بہترین موسم باہر کا موسم ہوا کرتا تھا یعنی سپرنگ سیزن مارچ اور اپریل کے مہینے اس کے بعد بھی اگر کوئی طاقتور فوج ہو تو ایک مہا اور یعنی مئی تک رکھ سکتی تھی مئی کے بعد اس فوج کو سخت گرمی بھوک اور بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور یہی اس فوج کا نصیب بن جایا کرتی تھی سپاہی ملنے لگتے تھے اور مجبور ہو کر یہ محاصرہ ختم کرنا پڑتا تھا اور جو بھی فوج حملہ کرنے کے لیے آتی تھی اسے یوں ہی خالی ہاتھ ہار مان کر لوٹنا پڑتا تھا صدیوں سے یہی ہوتا آیا تھا اور قسطن دنیا کے شہنشاہ پانسٹین ٹائن 11 کو یقین تھا کہ اس بار بھی یہی ہوگا یعنی کہ اگر کانسٹین ٹائن عثمانی فوج کو صرف تین مہینے کے لیے شہر میں داخل ہونے سے روک لے تو وہ جنگ جیت چاہے گا اور اس کے سیکیورٹی سٹرکچر اس لیول کے تھے کہ عثمانی فوج کو تین مہینے تک شہر کے باہر روک سکیں جبکہ سلطان کے پاس تین مہینے سے زیادہ ایک دن کا بھی وقت نہیں تھا کیونکہ وہ ایسی جگہ تھی کہ اس جگہ پر ایک چھوٹی فوج کہ ہی کھانے پینے کے سامان اور باقی کی ضرورتوں سے بہت مسئلہ ہو سکتے تھے بجائے اس کے کہ سلطان محمد کی فوج میں تو تو لاکھ سے بھی زیادہ سپاہی تھے اور یہ ایک ایسی فوج تھی جو الگ الگ قبیلوں سے منگائی گئی تھی اور الگ الگ قبیلوں کے الگ الگ سرداروں کے انڈر میں کام کرتی تھی یہ سردار بھی اپنے سپاہیوں کو یہ لالش دے کر جنگ لڑنے کے لیے لائے کرتے تھے کہ اگر جیت ملی تو ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جیت کے مرل میں سے حصہ ملے گا اور غلام مرد عورتیں بھی دیے جائیں گے ہم نے آپ کو پارٹ 3 میں دکھایا ہے کہ سلطان محمد اور ترکوں کے یہاں کس طرح سے جنگ لڑنے کے لیے فوج کو ارگنائز کیا جاتا تھا اب جو قبیلے سے آئے ہوئے سپاہی ہوتے تھے ان سپاہیوں کی پہلی وفاداری بھی سلطان کے لیے نہیں بلکہ اپنے قبیلے کے سرداروں کے لیے ہوتی تھی اور اگر کسی بھی سردار کو ہلکا سا بھی یہ اندیشہ ہوتا کہ سلطان جنگ میں ہار رہا ہے یا جنگ میں کمزور پڑھ رہا ہے تو یہ سرداریں سپاہیوں کو لے کر پیچھے ہٹنے میں اور واپس لوٹنے میں زیادہ دیر بھی نہیں لگاتے تھے تو ان ساری باتوں کو دماغ میں رکھ کر سلطان محمد واتف 23 مارٹ 1453 جمعے کے دن یعنی فرائیڈے کے دن ایڈرین شہر سے ایک بڑا طاقتور لشکر لے کر نکلا اس لشکر میں دو لاکھ سے زیادہ سپاہی تھے توپیں تھی توپوں کو کھیچنے کے لیے الگ سے لوگ تھے ڈاکٹرز انجینئرز درزی موچی باورچی اور وہ ہر طرح کے لوگ جن کی ضرورت اس سفر کے دوران پڑھ سکتی تھی وہ سبھی لوگ اس لشکر میں موجود تھے سلطان گھوڑے پر سوار تھا اور سلطان کے دائیں اور بائیں شیخ علماء وزیر بھی تھے اور یہ لوگ سارے راستے بلند آواز میں کامیابی کے لیے دعائیں مانتے ہوئے جا رہے تھے اس زمانے کا تصدور یہ ہوا کرتا تھا کہ جب بھی کوئی فوج نکلتی تو راستے میں آنے والے چھوٹے موٹے قبیلوں اور گاؤں کو لوٹ کر ان کا سامان اپنے سفر کے لیے لکھ لیا کرتی لیٹن سلطان کی فوج راستے میں آنے والے چھوٹے موٹے قبیلے کے اور گاؤں کے لوگوں کو بھی نقصان نہیں پہنچا رہی تھی باقی کا پورا لشکر اور سپاہی آگے آگے چل رہے تھے اور سب سے آخر میں توپوں کو کھیچ کر لیا جا رہا تھا صرف سوپر گن کو ہی کھیچنے کے لیے ساٹھ بیل اور دو سو آدمی لگائے ہوئے تھے فوج کے نکلنے سے پہلے ہی ترک انجینئروں کی کئی ٹیمیں بنا کر انہیں پہلے ہی راستوں سے گزار دیا جاتا اور یہ انجینئرز راستے میں جو خراب راستے ہوتے تھے جہاں سے فوج کا گزر ہونا تھا ان راستوں کی مرمت کرتے اور توپوں کے گزرنے کے لیے راستوں کو سٹیک اور صحیب کرتے ہیں جہاں پر زیادہ راستے خراب ہوتے وہاں پر پتھر کی پکی سڑکے بنا دیا کرتے تھے ادھر قسطنطنیہ میں بھی خبریں پہنچ گئی کہ سلطان محمد واتے ایک بڑا طاقتور رشکر لے کر قسطنطنیہ کی طرف گوچ کر چکا ہے عیسائیوں کا مذہبی تہوار ایسٹر آنے والا تھا اور یورپ سے مدد کی ساری امیدیں دم توڑ چکی تھی اور ایک بار پھر قسطنطنیا یعنی کانسٹینٹنوپل کی جو آرثوڈاکس عیسائی آبادی تھی وہ پھر سے کیاتھولک چرچ کے خلاف ہو گئی کیونکہ یورپ سے انہیں کوئی مدد نہیں ملی تھی سارے شہر کے چرچوں میں کھچا کھچ پھیڑ ہو رہی تھی زور زور سے گھنٹیاں بج رہی تھی اور یہ دعائیں مانگی جا رہی تھی کہ عثمانی فوج کا حملہ ناکام ہو جائے سبھی چرچوں میں گھنٹیاں بج رہی تھی لیکن ہیگیا سوفیا میں کوئی گھنٹی بجانے والا نہیں تھا کیونکہ کیاتھولک پاپ اورتھوڈاکس عبادی یعنی کسطنطنیا شہر کے لیے فوج نہیں بھیج پایا تھا اسی لیے شہر کی اورتھوڈاکس عبادی نے بھی کیاتھولک چرچ ہیگیا سوفیا کا بائیکارٹ کر دیا تھا دو اپریل چودہ سو تریپن کو بڑی تعداد میں عثمانی فوج شہر کے باہر پہنچنے لگی شہر کے سبھی دروازوں کو آخری بار بند کر دیا گیا شہر کے باہر جو پچاس فیٹ چوڑی کھائی تھی اس کے اوپر بنے ہوئے سبھی پولوں کو بھی گرا دیا گیا تاکہ عثمانی فوج شہر کے اندر نہ آسکے سلطان محمد فاتح تئیس ماہ جمعہ یعنی فرائیڈے کے دن چلا تھا اور دو اپریل چھومے ہی کے دن شہر کے باہر پہنچ گیا اور وہ اسی پہاڑی پر کھڑے ہو کر شہر کو دیکھ رہا تھا جس پر کھڑے ہو کر کبھی اس کے باپ نے اس شہر کو دیکھا تھا اور شہر کی جو مین گیٹ تھا یعنی گولڈن گیٹ جس کو کہا جاتا تھا وہاں کا دروازہ نکال کر بہت پہلے ہی وہاں پر پتھر چندیے گئے تھے اس پہاڑی پر چھڑ کر سلطان اس شہر کو دیکھ رہا تھا وہ پہاڑی دشمن کے گولے اور تیروں کی پہنچ سے بہت دور تھی لیکن ہیگیا سوفیا کے اونچے اونچے میار یہاں سے بھی دکھائی دیتے تھے سپاہی آپس میں کانہ پھسری کر رہے تھے کہ اس چرچ کے دیکھانے میں ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو کہ شہر کو جیتنے کے بعد ان کو دیا جائے گا لیکن سلطان ان باتوں کی پروہ کیے بغیر اس بات کا جائزہ لے رہا تھا کہ شہر پر کون سی جگہ پر حملہ کر کے شہر کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے سلطان کے ٹینٹ کے پاس دیوار کا وہ والا حصہ تھا جس پر سلطان مراد ثانی نے اکتیس سال پہلے گولے برسائے تھے اور اب کسطن دنیا اپنے فائنینشل سٹیٹس کی وجہ سے اس کی مرمت بھی نہیں کروا پایا تھا لیکن یہ صرف اندر کا حصہ تھا آگے والا حصہ اور بڑی دیوار بلکل صحیح سلامت تھے اب اگر سلطان محمد سواتے کی توپیں آگے والے حصے کو اور بڑی دیوار کو بھی توڑ دیں تو یہ فوج بہ آسانی شہر کے اندر گھس سکتی تھی سلطان کے ٹینٹ کے آگے اور پیچھے عثمانی فوج کے ایلیٹ سولجرز یعنی کے جینس ریز کھڑے ہوئے تھے ٹینٹ کے دائیں اور بائیں گھر سوار سپاہی اور تی انداز کھڑے ہوئے تھے سلطان کے ٹینٹ کے آگے ایک خائی بنا دی گئی تھی اور سائیڈ میں ڈھال لگا کر حفاظت کے لیے انتظام کیے گئے تھے سلطان کی فوج کے دائیں میں سلطنت کی اپنی فوج کھڑی ہوئی تھی اور ٹینٹ کے بائیں طرف جو باہر سے فوج آئی تھی جو سلطنت کی دوست ریاستوں نے بھیجی تھی ان فوج کے سپاہی کھڑے ہوئے تھے دیوار کو توڑنے کے لیے سلطان کے ٹینٹ کے سامنے سپر گن کو لگایا جانا تھا لیکن وہ اتنی بھاری تھی کہ وہ ابھی تک پہنچی ہی نہیں تھی اور باقی فوج سے پیچھے رہ گئی تھی اب سرخ سیب بلکل سامنے تھا اور سلطان اور سلطان کی فوج بھی اسے لینے کے لیے تیار تھے اور پوری کوشش کر رہے تھے کہ یہ سرخ سیب ان کی جھولی میں آ گرے ترک انجینئروں نے شہر کی جو سب سے بڑی دیوار تھی اس سے دھائی سو گز کے فاصلے پر ایک کھائی کھو دی یہ کھائی سب سے بڑی دیوار جتنی ہی لمبی تھی یعنی کہ چار میل لمبی کھائی کے پیچھے چھوٹی چھوٹی دیواریں بنا کر ان میں توپوں کو فٹ کر دیا گیا تھا اور سلطان کے خیمے کے سامنے اب سپر گن بھی لگائی جا چکی تھی سپر گن کو ایسی پوزیشن پر لگایا گیا تھا جہاں سے وہ دیوار کے سب سے کمزور حصے پر حملہ کر سکے اس کے مقابلے میں کانسٹنٹائن نے اپنے سبھی سباہی یعنی سارے نو ہزار سباہی ویسٹن دیوار کے سامنے ہی کھڑے کر دیئے تھے اور ان کے اوپر توپے بھی فٹ کر دی گئی تھی سلطان محمد واتے کی ستر توپے کے مقابلے میں کانسٹنٹائن کے پاس صرف پندرہ توپے تھی دیوار کا زیادہ تر حصہ کمزور ہو چکا تھا تو یہ دیوار پر رکھ کر توپے چلائی بھی نہیں جا سکتی تھی اگر ان کو چلایا جاتا تو جھٹکوں کی وجہ سے دیوار ٹوٹ سکتی تھی تو اس لیے یہ توپے چلانے کے لیے نہیں صرف دکھانے کے لیے دیوار پر رکھ دی گئی اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف آئیں یعنی کہ سی اوپ مارمرا والی سائٹ کی دیوار پر جو کی پانچ میڈ لمبی تھی تو وہاں پر کیونکہ وہاں سے حملہ کرنا بہت مشکل تھا تو وہاں پر صرف نگرانی کے لیے کچھ کچھ فانسلے پر سپاہیوں کو کھڑا کر دیا گیا یہ تو ہوئی دونوں طرف کی زمین والی فوج کی بات اب بات کرتے ہیں کہ دونوں طرف کی پانی کی طرف سے لڑنے کی کیا تیاری تھی تو سلطان کے ایک سو اسی بحری جہاز سی اوپ مارمرا سے لے کر بوس فورس تک پیٹرولنگ کر رہے تھے ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ زنجیر کی وجہ سے عثمانی ترکوں کے جہاز گولڈن ہارن میں داخل نہیں ہو سکتے تھے جبکہ کانسٹنٹائن الیون کے پندرہ یا بیس جہاز زنجیر کے پیچھے محفوظ کھڑے تھے اور زنجیر کی پہرداری کر رہے تھے لیکن اب ان سبھی لوگوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا تھا کیونکہ اب توپ سے لے کر گولے بارود تک کیل کانٹے سے لیس عثمانی فوج نے شہر کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا بیچ بیچ میں چھوٹی موٹی لڑائیاں بھی ہو رہی تھیں لیکن یہ صرف پریکٹس تھی اور پھر بارہ اپریل کی رات کو سلطان محمد سپرگن کے پاس آیا اور اس نے اسے چلانے کا حکم دیا اتکان پھار تینے والی آواز کے ساتھ گولہ توپ سے نکلا اور جب دیوار سے ٹکرایا تو صدیوں سے کھڑی یہ دیواریں تھر رہا ہو تھی اب لڑائی شروع ہو چکی تھی لیکن کسٹنطنیہ کی دیواروں میں وہ دم نہیں تھا کہ ان پر رکھ کر توپ چلائی جا سکے تو پھر سپاہیوں نے اس گولہ باری کا جواب کیسے دیا اگر کسٹنطنیہ کی دیواریں سپرگن سے بھی نہ ٹوٹی تو وہ کیا چیز تھی جس نے انہیں توڑا اور ایک دشمن نے عثمانیوں کو کونزا فورمولا بتایا تھا جس کی وجہ سے یہ تیواریں ٹوٹ سکیں یہ سب ہم آپ کو ابھی نہیں اس سیریز کے اگلے پارٹ میں دکھائیں گے جس کا نوٹیفکیشن آپ کو ضرور مل جائے گا کیونکہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبایا ہوا ہے اور اگر نہیں دبایا تو انتظار کی اس بات کا ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کیجئے میں بتائیے کہ آپ کون کون سے historical events اور historical personalities کے بارے میں ہم سے جاننا چاہتے ہیں